ہم ہر وہ راستے اختیار کریں گے ڈاکٹر آپیا کے واپس لانے کے لیے جس سے اس کا واپس آنا ممکن ہو جائے اور ڈاکٹر آپیا کا امریکی جیلوں میں رہنا یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے اور مجھے بہت افسوس ہے کہ تمام آپ کے سابق وزر آئی آزم ایک نئی بار بار گئیں امریکہ اور انہیں ایک بار بھی ان کے رہائی کا مطالبہ نہیں کیا ہے مزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا ان کا جو ایک وکیل ہے امریکی ہے انہوں نے فرسکان پرنس کی کہ اگر پاکستان کی حکومت سنجیدگی کے ساتھ اس کیس کو لے لیتی اور امریکی ایڈمنسٹریشن سے بات کرتی تو ان کے رہائی ممکن ہے ان کا یہ بات تو میرے خیال ہے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے ان کے دندان دانت شہید ہو گئے ہیں ان کے کان کی سماعت ختم ہو گئی ہے اور اس طرح ان پر جنسی تشدد بھی ہوا ہے لیکن یہ سب کچھ کے بوجود ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا اس وکیل نے پریس کان پرنس میں یہ کہا کہ پاکستان کی حکومت کو اس بربریت کا اس جبر کا بلکل پتہ ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بس غیر جانبدار رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر آپیا کا واپس لانا ہماری اوپر ایک فرض ہے اور یہ ناممکن میں نہیں سمجھتا ہوں صرف اخلاص کی کمی ہے جرت کی کمی ہے تو اگر ان کا سپیر یہاں پر موجود ہے اور یہاں بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا ہے کبھی الیکشن کمیشن سے ملتا ہے کبھی اس پولٹیکل پارٹیوں کی لیڈروں سے ملتا ہے تو جن سے بھی ملتا ہے ان لوگوں نے بھی ایک بار بھی ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ ڈاکٹر آپیا کو رہا کرو اور اس پر خدا کی قسم سو پیصد ایک ایسا جھوڑ بنائے گیا ہے جو عقل نہیں مانتی ہے میں اس لئے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا میری جماعت کو موقع دی تو ہم ہر قیمت پر ڈاکٹر آپیا کو امریکی جیل سے نکال کر واپس لائیں گے